سلو علیہ وآلہی رسول اللہ علیہ وآلہی نے فرمایا لیکن سب سے افضل جہاد مقبول حج ہے جس میں گناہ نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی نے فرمایا حیاء ایمان کا حصہ ہے اور ایمان والے جنت میں ہوں گے لیکن فاہش کوئی برائی ہیں اور برائی والے جہنم میں جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی نے فرمایا جس بندے کے بھی قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوگے جنہیں جہنم کی آگ چھوئے یہ ناممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی نے فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوگا جو جنت میں داکل ہونے کے بعد دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرے وہ اسے ساری دنیا مل جائے سوائے شہید کے اس کی یہ تمنا ہوگی کہ دنیا میں دوبارہ واپس جا کر دست مرتبہ اور قتل ہو اللہ کے راستے میں کیونکہ وہ شہادت کی عزت وہاں دیکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی نے فرمایا یقین جانو جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی نے فرمایا جس نے اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے ایک دن بھی روزہ رکھا اللہ تعالی اسے جہنم سے ستر سال کی مسافت کی دوری تک دور کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی نے فرمایا سات گناہوں سے جو تباہ کر دینے والے ہیں بچتے رہو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے گناہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کہرانا جادو کرنا کسی کے نہاق جان لینا سود کھانا یتین کا مال کھانا دڑائی میں سے بھاگ جانا باگ دامت بھولی بھولی ایمان والی عورتوں پر دحمت لگانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے والے کو سازو سمان دیا تو وہ گویا خود غزوہ میں شریک ہوا اور جس نے خیر خواہنا طریقے پر غازی کے گھر بار کی نگرانی کی تو وہ گویا خود غزوہ میں شریک ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ خیر و برکت وابستہ رہے گی کیونکہ اس سے جہاد میں کام لیا جاتا رہے گا دوستو مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل اٹوپیشن تباہ لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ